موسیقی اب سارے فلٹر کو ایک ساتھ کر دیں گے مطلب جب میں اگر چیک باکس کو کلک کر رہا ہوں کٹیگری چوز کر رہا ہوں تو میرے کو فلٹر والا بھی چلنا چاہیے اور وہ بھی فلٹر والا بھی کام کرنا چاہیے اور باقی فلٹر ایک ساتھ کام کرنا چاہیے میں پیس چینج کر رہا ہوں تو میرے سارے فلٹرز اٹائش ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے ریسیٹ کا ایک بٹن ڈال دیا اس کو اوپر سہٹا نیچے سہٹا کے یہاں پہ ڈال دیا اور یہاں پہ اس کی فلٹر کے کلاس میں چینج کر دوں گا بی ٹی این بی ٹی این پائمڈی کر سکتے ہیں اب یہ بوٹسٹیپ کے بائی ڈیفورٹ کلاس ہیں ٹھیک آپ جائے تو اپنے css کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خود کا پر چیز خود کے css کا استعمال کرنا ہے کوئی لوجک نہیں بنتا ہے بوٹسٹیپ استعمال کرنا ہے تو بوٹسٹیپ بھی ہم لوگ استعمال کریں گے اور پیچھے کے نیچے والا جو کوڈ ہے اس کو میں یہاں سے ہٹا دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوڈ کوڈ ہو گیا باقی یہ سسٹم جو میرا پڑھا ہوا ہے سسٹم سسٹم میں نے وہاں پہ سسٹم والا جو میرا اچھے مذہب کیا بولتا ہے سرچ باقس تھا اس کو میں نے اجائس کے ترو کر دیا تھا کیونکہ بہت سارا کوڈ ہو گیا اور یہاں پہ میں فلٹر میں بھی ڈال دیتا ہوں جب میں فلٹر رینج لگا رہا ہوں وہ پرائس فلٹر رینج اس میں بھی سسٹم بھی ڈال دوں گا اس طرح سے ہم لوگوں کو سب کچھ جالنا پڑا ہے کیٹیگری سے اور اسے فیجر بھی ڈالنے پڑے گی سائج اور یہ سب اب میں جب سرچ کروں گا سرچ کے ساتھ سرچ کروں گا اس کے بعد جب میں اگر فلٹر بھی لگاؤں تو میرا وہ فلٹر بھی کام کرے گا ٹھیک ہے میں اگر اس کو یہاں سے میں فلٹر بھی ساتھ میں لگا دوں تو میرا سرچ والا جو تھا وہ بھی کام کرنے والا ہے اسی سرچ بھی کام کر رہا ہے اوپر وہاں پہ دیکھ بھی رہا ہے کیونکہ ہم لوگ پورا ایک پارچل بھی کو اٹیچ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک اس کو باقی جگہ پہ بھی ڈال دیتے ہیں باقی جگہ پہ اب چیک کریں گے جب میں ایکشن بٹن پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے آلیڈی کچھ چیزیں کر کے رکھے ہیں ٹھیک ہے پرانے ویڈیوز میں بھی میں نے کیا تھا اس میں کیا میرا کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سرچ ٹرم ڈوٹ ویل آلیڈی ہے تو اس میں میرا پرائیس رینج فلٹر نہیں لگا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا ایک چیزیں ہیں وہ بھی کرنے بڑھیں گے سارے چیزوں کو تو یہاں سے جو میں پرائیس رینج فلٹر والا ہے یہ جنہوں کوپی کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ ڈال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں تو یہاں پہ میں اس کے نیچے میں اجائیگ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے URL پہ بھیج سکتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے اچھے JQuery کے helps ہیں وہ بھی فالو کر سکتے ہیں میں جنرلی اجائیگ ریکویسٹ کا پر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ریفریش کر رہا ہوں میں نے ریسیٹ فلٹر کا بھی آپشن ڈالا ہے تو ریسیٹ فلٹر میں میرا اس سے بھی ریسیٹ ہو جائے گا تیسٹ اینڈ ایکشن میدھر ڈالا ہے میں نے وہ کیا اور یہ میرا دیکھیں فلٹر رینج بھی کام کر رہا ہے اور میرا اوپر سے وہ بھی کام کر رہا ہے بطلب سرچ بھی ایک ساتھ دونوں میں نے مرچ کر دیا ٹھیک ہے کانسول میں کوئی الان نہیں وہ ایک اراد ہے وہ شاید میں نے کچھ ایک ویریبل ڈکلیر کیا ہے پر میں نے یوز نہیں کیا اس کے ویسے وہ اراد دکھا رہا ہے جیک ویری میں میں نے کوئی ویریبل ڈکلیر کیا یوز نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایکشن سرچ والے میں میں بھی ڈال دیا ساتھ میں کیا کروں گا باقی پر فرائز رینج کا میں نے کیا یہ اور یہ اس کے بعد یہ کیا کریز موجود میں چیکہ ڈالا ہے میں نے آئیٹیم آئی ٹی سا رہے ہیں شاپ اسٹائل آرہا اور کیا کریز میں نے سائیز نہیں ڈالا کیوں کیونکہ سائیز پر کھلک کر رہا ہوں تو میرا سائیز تارے چینج ہو جا رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے میرا سائیز آرہا ہے میں ٹی وی کا کلک کروں گا تو میرے کو ایک ٹی وی کا کلک کروں گا تو میرے ٹی وی کے سائز دکھائے گا ٹی شرٹس کے سائز نہیں دکھائے گا تو یہ تھوڑے چیزیں ہیں جو ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یہاں پہ بھی میں فلٹر ڈال دے رہا ہوں کیا ڈالا ہے ہاں میکسیمم فائل رینج والا میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ کیٹیگری میں ڈال دیا ہے میں اس طرح سے میں ڈال دوں گا جب میں سائز میں کلک کر رہا ہوں تو میرا رینج بھی کام کریں مطلب جو فلٹر رینج ہے وہ بھی کام کریں یہ چیز یہ کر دیا میں نے اور کیا کروں گا میں ٹھیک ہے اور ہم لوگ نے یہ چینج بھی کر دیا تھا یہ جو پیلٹر والا پرائز رینج فلٹر ہے اس کو طرح دا سائیڈر کو ہم لوگوں نے ui میں چینج کر دیا تھا اور باقی سے بھی چینج کر دیا تھا تو وہ والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ والا ویڈیو دیکھ لیجئے پریس سیکشن کے اندر مل جائے گا پرانا والا پسلوالا ویڈیو لائپ ٹاپ میں کلک کر رہا ہوں اب میں اس کو ویسٹ فلٹر کرنا ہوں کلک نہیں ہوا تھا کیا اچھا میں پہلے سلائیڈر ڈالا اس کے بعد میں لائپ ٹاپ ڈالوں گا تو میرا سلائیڈر بھی ایکٹیو ہے دیکھیں یہ دونے چیزیں ایکٹیو ہیں اور میں نے ایک اور چیز کر دیا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جب میں سینڈے کر رہا ہوں اٹیش کر رہا ہوں میں اس کو پھر ہمیں وینڈو ڈاڈ لوکیشن ڈاڈ اچ آر ایف سے اس کو ایک آئی ڈ پر اٹیش کر دے رہا ہوں تو اس کیا ہوگا میرا سلائیڈر کے اوپر جلا جائے گا ایک پرڈکس جب میں اٹیش ہو جا رہا ہے دیکھیں یہ آپ نے نیچے ڈال کر رکھا ہوں وہ سارے چیزوں کو میں سارے فلٹر کے اندر ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہیلپ ہو لے گا کہ بندہ اگر نیچے ہوئے تو میں نیچے کلک کر رہا ہے نیچے اگر پیج چینج کر رہا ہے تو اس کیس میں وہ پیج تو ریفریش ہو رہا تھا پیج تو چینج ہو رہا تھا بندہ نیچے ہی لکھ کر رہا تھا اوپر جا نہیں رہا تھا تو اس کو سکول کرنا پڑے گا اوپر تو اس کے لیے میں نے ڈیریکٹل اٹیش کر دیا ایک طریقہ ہوتا ہے جیکیوری میں اب میں سلائیڈر میں کیا کر دوں گا سلائیڈر میں بھی میں کیا کر دوں گا سلائیڈر میں بھی کیا کر دیں گا اور وہ اٹھا کے دے دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ پیج کر دیں گا کابی پیج کر رہا ہوں یہ یہ صحیح طریقہ ہے یہ آپ کمنٹ کرتے ہیں بہت سارے کوڈ ڈوپلکیٹ ہو گئے ہیں تو ایک فنکشن بیس میرے خیال سے کرنا چاہیے اس کے ہلپ سے ملتہ وہ سارے شارج ڈوپلکیٹ کوڈ ہوئے ایک ہی بار میں لکھوں گا باقی اس کو ریوزیبل بنا دوں تو میں لیٹر آن کسی ایک کر کے میں ویڈیو بنا دوں گا ابھی کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں پیرمیٹرز پاس کر رہا ہوں یہ تو چیزیں کاما کر کے یہ آئیٹم آئیڈی ایک اس کے آئیٹ آئیڈی کاما س Harriet ہے یہ ہمارا کیا گری علی الفیلٹر ڈالنے کے لیے صائد ایڈی کاما مشمی کرنے کے لیے یہ دونوں میں ڈال دیا ہے اور یہ میرے جو سینڈی والا فنکشن ہے ماہ کوڈیا آپا پر پہلی خواہتے Mole گیا سینڈی ڈالیں میرا فنکشن ہے یہاں میں Shaun دونوں چیزیں دو cheap یہاں پر میں جو کاوڈ کر دوں گا اور ابرلہ بار کروں گا یہ جو ہمارا جو کال ٹائم آرڈ والا فنکشن ہے یہ میں نے پہلا آلا جو فلٹر لگانے کے طریقہ بتایا تھا وہ ہم لوگ استعمال اس سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ پورا ایک پارچل ویو اٹیش کر رہے ہیں اور اس میں کیٹیگریز کا فلٹر بھی چینج لگ جارہا تھا تو اس کیز میں میرا رین سرائیڈر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا کام تا کر رہا تھا پر وہ تمہارا پھر سے وہ کنالے پر چلا جارہا تھا کچھ سے سیٹنگ چینج کرنے کی بڑھ دی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ والا فالو نہیں کر رہا اب یہ فالو کر رہا ہے یہاں پہ یہ دو ہو گیا اور یہاں پہ اس دنوں کو میں ڈیٹا میں سینڈ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو گیا تو اب اب جب میں فلٹر لگاؤں گا تو میرا کیٹیگری بھی سیلٹر رہے گی اور سائج بھی سیلٹر رہے گی ٹھیک ہے جنرلی ایسے ہی کرتے ہیں کوئی بھی سائٹ دیکھ لیں کہ آپ فلپ کارڈ ہو گیا یا پھر امیزون ہو گیا سارے سائٹ میں اس طرح سے ہی فلٹر لگتا ہے کچھ سائیڈوں میں کیا ہوتا ہے چیک باکس کو استعمال نہیں کرتے ہیں ایک بٹن کا ملت بٹن کائنڈ آف سٹاف کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں نے دکھایا کہ اس طرح سے آپ کو کر سکتے ہیں ہم لوگ چیک باکس کو استعمال کر رہے ہیں بھی چیک باکس ایک نیا طرح کا فلٹر ہے ملتب نیا فلٹر ہے ابھی میں ایک کلک کر رہا ہوں ابھی وہ بون ٹی شیٹ میں اس رینج میں کچھ ہے ہی نہیں تو نو پڑکس فان انڈر اس فلٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح اوپر لکھ کے آ رہا ہے ہم آپ ہاں اوپر لکھ کے آ رہا ہے صحیح سے ایسے ہی آ رہا ہے باقی آپ چاہتے ہیں تو نیچے بھی ڈال سکتے ہیں اپنے سابتے ہیں جا من کریں آپ وہاں پہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز کر دیتے ہیں یہاں سے یہ جو پرائیس کا میں ڈال دیتا ہوں ابھی میں نے صرف پرائیس ہی لے رہا ہوں میں نے ڈسکاؤنٹ نہیں ڈالا ہے اور ہم لوگ نے جب کرڈ operation کر رہے تھے تب ڈسکاؤنٹ بھی فیلڈ ڈالا کر رکھا ہے تو اس کو بھی میں چینج کر دوں گا سیمپل سا ایک ڈسکاؤنٹ فنکشن لکھنا پڑے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ کو فنکشن لکھ کے آپ کو ڈسکاؤنٹ کلکیٹ کر کے پرائیس اور ڈسکاؤنٹ ڈالنا پڑے گا یہاں پر نیچے ڈال دوں گا میں ٹھیک تو اس طرح سے میں ڈال دوں گا تو پیسٹ ہو جائے گا اور یہ میرے کو ابھی پرائیس بھی دکھائے گا میرے کو چینج کرنا پڑے گا آئیٹم ڈالنا پڑے گا اوپر میں نے پروڈٹ ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے آئیٹم ڈال رہا ہے تو آئیٹم ڈال پرائیس ہو جائے گا اب چاہے تو یہاں بھی پروڈکٹ پروڈکٹی ویریبل ڈکلیر کر دکتا ہے آپ کی مرضی آپ کو صرف کام کرنے سے ملتا ہے ڈیٹا کام ہونے سے ملتا ہے تو میں ریفرش کر دوں گا ڈیٹا میرا اس طرح سے آ جائے گا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پہ جو سائجز والا اور یہ کائٹیکٹیز والے ان لائن کر دیا ہے سیمپلزا بوٹسٹیپ کے سائیڈ میں جائیں گے تو آپ کو ملتا ہے گا ایک چیک باکس کو کیسے ان لائن کر رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے اب وہ میں ٹی شیٹ اور سائج کروں گا سائجز والا اور ہم سے کام کر رہا ہے اور سائج میں ٹھیک ہے میں نے سائج والے میں ایک کائٹیگری اس طرح سے میں نے وہاں پہ چینج کی اگر نہیں کیا وہ میں دیکھ رہوں گا کائٹیگری سائج ملتا ہے اگر میں چیک باکس ہٹا رہا ہوں تو سب کچھ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا وہ چیک کرنا پڑے گا میرے کو اب وہ دیکھ لیں گے ہم لوگ اگر نہیں کیا تو کائٹیگری اس طرح سے ہم لوگوں نے کیا ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا سائج میں بھی سیم لوجک ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی جو ہم لوگ کام کریں گے وہ ہے کیا پاپلیرٹ سوڈ بائی کے کام کریں گے اور ابھی ایک اور چیز کریں گے ریکارڈ سائج دو چیزیں یہ ریکارڈ سائج ابھی ہم لوگ نے ہارڈ کوڈ کیا تھا دو ابھی کے لئے ہمارے پاس پڑکٹ بہت کم ہیں تو میں ہارڈ کوڈ کر دیا تھا دو آپ کو دکھانے کے لئے پیجی نیشن کے لئے میں کچھ پڑکٹس آلیڈی ڈال دوں گا میں پڑکٹس ڈال دوں گا اس کا ویڈیو شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں کی آپ کو پتا ہے میں نے کس طرح سے کارڈ آپریشن کی اس کے ہلپ سے میں کچھ پڑکٹس ڈال دوں گا اور پھر میں وہاں پہ تاکہ ہمارا ڈیٹا تھوڑا تھا صحیح سے لکھ گیا ہے باقی آج کے ویڈیو میں پاپلیرٹ سوڈ بائی دکھا دوں گا پاپلیرٹی کس طرح سے پاپلیرٹی اور یہ سب چیزیں پاپلیرٹی پاپلیرٹی یا پھر وہ چیزیں کیا بولتا ہے ہائی ٹو لو لو ٹو ہائی یہ سب چیزیں اور پھر ایک اور اور یہاں پہ ایک اور چیزیں ڈال دوں گا وہ ریکارڈ سائج سپیسیفکلی میں ڈال سکتا ہوں اسے دو ڈال سکتا ہوں دو ڈال سکتا ہوں اتنا ہی آپ ڈال سکتا ہوں تو اب یہ نیچے میں ڈال رہا ہوں میں نیچے کیوں ڈال رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا یہاں پہ فیلٹر کوڈکس میں ہی سارے کام کرے اگر میں انڈیکس والے میں ڈال دوں گا تو ہو سکتا ہے میرا کیٹیگری والے جو سارے فیلٹرز کام نہ کرے کیونکہ سب کچھ میرا ٹک ہے تو یہاں سے میں نے سالٹ بائی ہٹا دیا سالٹ بائی میں یہاں پہ ڈال دوں گا ٹک ہے تو یہاں پہ شو میں نے ڈال دیا آپ ریکارڈ سائز شو کرنے کے لئے آپ کچھ بھی میننکفل نیم ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہارڈ کوڈ کر دوں گا ویلیوز کو میں میں ہارڈ کوڈ کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک آئے گا دو آئے گا دس اس طرح سے آئے گا ٹک ہے تو یہاں پہ میں ٹین ڈال دوں اور اس کے بعد ٹونٹی اور یہاں پہ کیا ڈال دیں گے ہاتھ ڈال دیں گے ہٹ ڈال دیں گے ہٹ ڈال دیں گے مجھے ٹھیک ہے ہٹ ڈال دیں گے یوٹوب ہوگا یا پھر کوئی سائٹ ہوگا وہاں پہ ٹھپ ٹھیک ڈال دیں گے اور یہاں پہ 2 ڈال دیا دو بائی ڈیفورٹ ہم نے دو ڈالا ہے ابھی ہمارے پاس ریکارڈ سائز بہت کم ہے تو یہاں پہ وہی سی ام ڈال دیتا ہوں میں دو میں نے ویڈیو پہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہاں پہ کلاسز کا استعمال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس انڈ اور اس سب چیزے کلاسز بہت سارے پیشلے کے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھوں گے آپ اس سب کلاسز کو کور کیا ہم لوگوں نے سریکٹ کلاسز کیسے بناتے ہیں مدب ڈالٹون کیسے بناتے ہیں اسپین ٹکے کیسے سمان کرتے ہیں ٹیکس فلیک 50 کیا ہوتا ہے ایم ٹی ون کیا ہوتا ہے ایم ایکس 2 کیا ہوتا ہے سب کچھ ہم لوگوں نے کور کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کنٹولر سائٹ میں کیا کرنا پڑے گا ایک پیس سائز نام کا بیٹا بھی لینا ویڈیو لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ کہاں سے آئے گا موڈل میں بھی پاس کریں گے اور یہاں پہ نہ لیبل بھی یہاں پہ بنا دیں گے ٹیک ہے نہ لیبل بنا رہا ہوں کیوں ہو سکتا ہے کہ پیس سائز نہ ہے ٹیک ہے فرس ٹائم تو آئے گا ہی نہیں میں فلٹر پڑکس والے میں ٹھیک ہے تو پیس سائز میں یہاں پہ ڈالنا ہوں اور فلٹر والے پڑکس والے میں اگر میں آپ کو اینڈیکس والے میں چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اینڈیکس والے میں ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے پیس سائز ڈٹ ہائز ویلو ہائیو والے نیچے میں ڈال کر دکھا شابی سٹائل والے وہ ہی سمپل میں شنگل والے ایک الانڈ والے فنکشن ہوتا ہے ہائز ویلو ڈال لوں گا پھر ڈال لوں گا ڈاللہ ہوں اس میں پھر کوششن محص ہے ڈال کے والیو ڈالوں گا جو میرا update ڈالی ہوگا پیسٹائز ویلوڑ ونکھولن میں جو میں پیڈیفائن میرا دولوں گا دو دو نہیں آرہا ہے تو دو دو آئے گا دو بال یہ میں ہیسا اور والیوڑی ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ہیسے والیوڑی نہیں ڈال لیا تو ایک بار دو ہڈ جائے گا پیسٹائج میں ہاں پہ نیچے پاس کر رہا ہوں and i know i am passing that paste site تو پیس سائج ابھی ایلر آیا کیونکہ میرے نیچے کو پیس سائج ویلیو بھی کرنا پڑے گا میرے کو ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے کنٹولر سائٹ پہ یہاں پہ پیس سائج کا نیم اور ایڈی بھی چینج کرنی بڑھے گی کیونکہ we would be using like a jack request to change the data پیس سائج اور نیم بھی پیس سائج ابھی ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں jkj استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ mvc approach اسطعمال کر رہے ہیں یہاں پہ mvc approach follow کر رہے ہیں let alone ہو سکتا ہے ابھی جو میں angular کی سریز آئے گی react کی سریز آئے گی وہاں پہ اپے approach کو follow کریں گے تو ہم لوگ angular استعمال کر سکتے ہیں یا پھر react یا پھر بھی استعمال کر رہے ہیں وہ فرنٹ اینٹ وی وقت ہوتے ہیں جنرلی بہت سارے ابھی جارتاں ویب سائٹس ہوتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا سنگل پیس اپلیکشن کے بنتے جیسے یوٹیوب یوٹیوب دیکھ لیجئے آپ انگلپ لے بنا ہوا ہے میکرس ایڈیزور کی سائٹ دیکھ لیں گے آپ انگلپ لے بنا ہے ری ایکٹ آپ کو کچھ سائٹ چھوڑ جائیں گے جیسے کینوا آپ کا کینوا کی سائٹ ہے بہت اچھی سائٹ ہے ہم نے ڈالنے کے لیے کچھ ایمیجز بنانے کے لیے وہاں پہ انہوں نے ری ایکٹر استعمال کیا فیس بک میں بھی ری ایکٹر استعمال کیا تو وہ سارے سی ری ایٹ کی سیریز بھی سکرانے والی ہے تو اس پہ دواز آپ ویٹ کریں آپ لوگ ایک انٹرنی لیبل پوپٹی ڈال دے رہا ہوں یہاں پہ یہ پوپٹی کا نام ہوگا وہ کا پیس سائٹ ہے کیوں ڈالنے کیوں میں مجھے ویو سائٹ میں بھی چاہیے میں موڈل میں میں ایکٹیو کلاس پڑ کروں گا ایکٹیو بولے ایکٹیو بولے تو میں موڈل ڈاٹ پیج سائٹ کیا کروں گا ایکوال ڈو پیس سائٹ ویلیو میں نے پیس سائٹ کیوں کیا مجھے پتہ ہے پیس آنے والی ہے کیونکہ جب میں میں فلٹر پوڈکٹ فلٹر پوڈکٹ فلٹر پوڈکٹ فلٹر پوڈکٹس والے ایکٹن میں جاؤں گا تو جو پتہ ہے وہ ڈیٹا آئے گا کیونکہ یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے کچھ نہ کچھ سیلیکٹڈ ہے تو میں ہر بار سینڈ کرنے والا ہوں اس لئے میں نے ڈیٹا آئے گا وہاں پہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ چیک فک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل ڈیٹا آئیٹ کر دیں گے ڈیٹا آئیٹ کر دیں گے ڈیٹا آئے گا ڈیٹا آئے گا جروری تھی ڈیٹا آئے گا ڈیٹا آئے گا بھی بنا دیا تب بھی کام چلزہ دیا پر میں نے بنا دیا تو کوئی اشو نہیں ہے آئے گے پہ بیٹا آئے گے 20 100 ہو گیا کیا کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اتھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 20 کر رہا ہوں اور یہ 50 کر دوں گا ٹاکی ہے ہمارے Azure Data Factory کی شریز چل رہی ہے ہفتے میں دو ویڈیوز آنے والی ہے ایک سنڈے کو صبح دس سے گیرہ بجے کے بیچ میں آجائے گا ویڈیو آئیس ٹائمنگ تو وہاں پہ آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ data انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں پیس سائز یہاں پہ ہے تو پیس سائز.value کر دوں گا چونکہ value کیونکہ nullable has.value کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو .NET framework میں ہوتا ہے .NET core میں I don't think plot value ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرے خیال سے نہیں ہوتا I'm not sure ہم نے کام کیا .NET framework core میں بھی but میرے خیال سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی جیکھ سکتے ہیں آپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کا بند کرے گی .NET core میں بھی .value ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ sword by پاس کر دوں گا sword by کے ساتھ ساتھ ہم کو پاس کرنا پڑے گا پیس سائز جو میں وہاں پہ وہاں سے آرہا ہے میرا پیس سائز ابھی کے لئے میں پیس سائز کر دیتا ہوں یہاں پہ پیس سائز اوپر سے اٹھاؤں گا کابی پیس کروں گا کانٹولا سائز سے اٹھا دیتا ہوں یا پھر یہاں سے اٹھا دیتا ہوں بہت زیادہ code ہو گیا اس والے ایک میں بہت بہت زیادہ code ہو گیا میرے خیال سے duplicacy of code بھی ہو گیا بہت شکا پہ duplicacy of code ہو گیا یہاں پہ اس والے ایکشن میں we should we have to do that something ہم لوگ کو ایک reusable content بنانا پڑے گا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا ابھی فوکس کرتے ہیں یہاں پہ پیس سائز میں جاؤں گا اور اس کو میں پیس سائز کر دوں گا اور یہاں پہ ہیش پیس سائز ڈوٹ ویل ٹھیک ہے ویل سے کیا ہوتا ہے آئی ڈی اٹھا دیتی وہاں سے آئی ڈی اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں پیس سائز اٹھا دیا اس کے بعد کیا کروں گا میں اسکرپ ٹیک سے یہاں پہ میں ایک چینج فنکشن منا دوں گا چینج فنکشن منا کے جب میں وہاں پہ اس کو چینج کروں گا اس ڈاپ ڈاپ ڈاون سے تب میرا ڈیٹا اچھیک ہو جائے تو ڈاپ کلک کونکشن ڈالا کلک کو چینج کرنا پڑے گا میرے خال سے یہ ایک کلاس ہے میں اوپر کلاس ڈال دوں گا آپ کلاس کہاں پہ ڈالیں گے سیلیکٹ والے تیگ اس پہ ڈالیں گے آپ اس کے آپشن پہ مت ڈالیں سیلیکٹ والے پہ ڈالیں اور یہاں پہ چینج فنکشن کر دوں گا یہاں پہ ٹیک ہے اس کو ریفریش کر دوں گا اور یہ جو کلاس یہاں سے ہٹا دیتا ہوں گلتی سے میرے نیچے ڈال دیا تھا میں وہ کہاں پہ ڈالنا اوپر اور ایک اور چیز کرنی پڑے گی موسٹ امپورٹن ڈاٹا ایچھ ریف آپشن میں نہیں ڈالیں گے ہم لوگ ڈاٹا ایچھ ریف کہاں پہ ڈالیں گے ڈاٹا ایچھ ریف میں ڈالوں گا ڈاٹا ایچھ ریف میں ڈالوں گا ڈی جہاں پہ ڈالیں گے سیلیکٹ ٹیپ کے وہاں پہ یہ چیزیں آپ کرنی پڑے یہ جب میں بٹن کلک کر رہا ہوں جب میں پہایاں کو آہ弹ایاں کو بھلیاں نہ ہوں eremiAMشchi یہاں پہ ڈالنا پڑے گا آئیٹ کے پاس دیکھیں میں نے ڈاٹا ایچھ ریف یہاں پہ ڈالدیا ڈاٹا ایچھ ریف will be here وہاں ایچھ ریف کرکا یہاں کے واپشنالے جیفر میں پہائے ڈال آیا خواہ میرے ہ ک جی 험 열� Nepi نیس Jamaic ہٹ جائے ہٹ گیا میرا رہی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو سیف کر دوں گا کوroportion select ولدictionsڈا اور یہ دیکھیں میرا change ہو رہا سکتالک بنیب Heute کہایا گیا یہاں پہ کچھ چیز ہیں disintegrٹ کیا ہے جس لوڈر میں ڈالا حقببڑہ نہیں ڈالoptر میں نے کیا ڈالا места آمد hacked بڑے بڑے ہیں تو اس میں میرا کو وہاں پر روڑڑ ڈالنا چاہیے آوج 했습니다 کی سائجز یونیک نہیں ہے بہت بہت طریقہ ہے جس کو فکرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا تو سی ایس ایس کا استعمال کر رہا ہے آپ ٹھیک ہے سی ایس کا استعمال کر کے فکس کر سکتے ہیں یا تو ایک طریقہ ہے کنٹولر سائیڈ میں جب آپ ڈال رہنا تو ایک کچھ ایسا لوجک تھرٹ پارٹی پیکچز پر استعمال کر رہا ہے اور آپ وہاں پہ پھر ڈیٹا کو وہاں پہ پھر ہائٹن ویچ چینج ہو سکتا ہے یا پھر دیکھتا طریقہ ہوتا ہے آپ جب ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تب اسی طرح آگے اسی سی ایم ریزولیشن میں ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ہائٹ ویچ 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 ٹھیک ہے باقی یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں پیس سائج بھی ہاں پہ ڈال جا رہا ہوں سب میں اب ایک چیز دیکھ رہے ہیں میرا اچھا ایک ریکویس سیم ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں اس کا ایک فنکشن منا سکتا ہوں لگ سے اچھا ایک ریکویس سوالا ٹھیک ہے سیم فنکشن منا سکتا ہوں اور اس کو میں ہر جگہ بھی ہیوز کر سکتا ہوں اس طرح سے میرا وہ تھوڑا کوٹ چیز صحیح ہو جائے گا اور دوسرا ایک اور چیز کر سکتا ہوں اوپر والے سارے چیز سے میں تو اس کا بھی الگ سے خوش سے بنا سکتا ہوں تو وہ کام کریں گے اس پہ بھی کام کریں گے میں ویڈیو بنا دوں گا آپ کو باقی یہاں پہ ون پہ سرچ کر رہا ہوں ون پہ سرچ کیا سرچ پہ کلک کروں گا تب ہوا سرچ ٹھیک ہے فیلٹرز بھی اٹھائی ہیں ٹین پہ کلک کر رہا ہوں میرے پاس دیٹا نہیں ہے نا تو اس لیے میں کرنی پاؤں گا سرچ پہ کلک کر رہا ہوں ایسا کچھ ٹین پہ کلک کیا اور فیلٹرز آگے ہوں تو اس لیے میرا اس طرح سے آ رہا ہوں ریسیٹ فیلٹر یہاں پہ کر کے میں فیلٹر پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ریسیٹ فیلٹر کروں گا سارے فیلٹر ہٹے جائیں گے یہ سوڑا زیان رکھنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے ریسیٹ فیلٹر ایک انکر ٹائگ ہے ڈریکٹلی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو وہ سمپل شاپ پیج پہ ریلوڈ کر دیتا ہے شاپ انڈیکس پہ انڈیکس پہ ریلوڈ کر دیتا ہے شاپ کی کنٹول اور وہاں پہ پہ وہ شاپ اسٹر بھی لاز دے گا وہاں پہ یہاں پہ دیفول اس کا کنٹولر والا کوڈ میں نے اللہ لکھ کے رکھا تھا اور وہ میں نے پیچھے والے ویڈیوز میں بتا کے رکھا تو اس کا میں فیٹس ایک ٹرین نہیں کرنے والا آپ پرڈکٹ یہ پرڈکٹ سرویس میں جائیے وہاں پہ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا ہمیں چین کروں گا جنکہ ہم لوگوں نے کولڈ ڈاٹ کولڈ والے کو گلوپل لیر نے بنایا تو اس کا بھی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی بتا دوں گا اس طرح سے آپ ڈیٹا کو ڈال دیں گے اپ ڈیٹڈ ورزن بھی میں شو کروا دوں گا ٹھیک ہے ڈیٹا ایتھر اوپر ڈال دوں گا سیم کچھ نہیں ڈیٹا ایتھر ایتھر ہوئی ہے باقی یہاں پہ ٹھیک ہے ہیلس ویلیو ہے اور یہاں پہ ویلیوز کیا ہے موسیقی یہاںpe اس طرح سے آ رہا ہے باٹ میں اس ٹائم اور صربائے بھی ڈال دوں ہے صبح صوربائے ہوتے ہیں چک ایک نہیں سیتا ہےída راک plastم سورڈ بائی والے کو ہٹا دیں گے یہاں پہ مانٹر سورڈ بائی کی جگہ پہ میں جا کروں گا یہ دو ڈائریکٹل ویل والا فنکشن ہے تو اس کو اٹھا سکے دال دوں گا اس مال میں کر دیتے ہیں نیم کو بھی آئی ڈی کو بھی نیم سے بھی اٹھا سکتے ہیں آئی ڈی سے بھی اٹھا سکتے ہیں اب میں نے کہیں گے پھر نیم سے اٹھایا آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ابھی یہاں پہ کہاں پہ سورڈ بائی والے کو سب جگہ پہ چینج کر دیں گے سورڈ بائیڈ ڈال کے وہ ہی اوپر پیس سائٹ جیسا ہے نا وہ ایسے ہی آپ کو ڈالنا پڑے گا تو میں اسے ڈال دوں گا ڈال دے رہے ہیں اس طرح سے ڈبل کوٹس کا استعمال کرے آئی ڈی کا نام لکھے ہے سکویر آئی ڈی کے نام پھر ڈال ویل ویل کا استعمال کر کے آئی ڈی مل جاتی ہم لوگوں کو ڈیٹا وہاں پہ کیا آئی ڈی ہے جو در اسے ڈی ہے جو سلیکٹڈ ہے دیکھیں اس طرح سے آپ ہر جگہ پہ ڈالنا پڑے گا جہاں پہ میں ڈال رہا ہوں ایک چیز کام ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے جو ہم لوگ آنے والے سیشنز میں گورن کر لیں گے وہ ہے کلرس والا اور ٹیکس اور کلرس یہ پینٹنگ ہے کلرس میں سپیسفیک لیے میں بتا ہوں نا ڈائریکٹلی ایک انٹیٹی ہوگی کلرس کی جہاں پہ میں ایک پوڈٹ والے سے لنک ہوگی ڈائریکٹ کی کلرس سے ہونے والا ٹی وی کا کلر یا پھر فون کا کلر یا پھر ٹی شیٹر کلر ہر طرح کے سیم طرح کے کلرس ہی ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں کی آپ کو ڈیفرنٹ الگ سے بنانا پڑے گا جیسے میں نے ایمیجز کا بنایا تھا سمپل ہیں کلرس کا یہ سمپل رکھیں گے تو ایک بنا دیں گے انٹیٹی وہاں پہ سیو کریں گے اور اس کو پھر ہم لوگ استعمال کر دکتے ہیں یہاں پہ جب بھی کل کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو کل کر کر دکھا سکتے ہیں تو یہ اس سوالے میں جانا کی کس طرح سے سارے فلٹرز کو مرچ کرتے ہیں پوپولارٹی اور صورت بائی بھی دیکھ لیا اور ریکارڈ سائج بھی دیکھ لیا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور باقی سارے فلٹرز کام کر رہے ہیں ایسید اس تو تھوڑا دس والا نیچے ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا ٹونٹی ففٹی تک کر سکتے ہیں باقی فلٹرز والا ادھر ہی رہے گا کی وہ اس پیسیفک فلٹرز ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے نہیں ہوگا سارے فلٹرز کام کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کا کام کر رہے ہیں کیٹگریز والے کام کر رہے ہیں پرائز والے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر url میں بھی کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے exactly same url layout shifting کا بھی کوئی issue نہیں ہے تو میں ملوں گا آپ کو دوسرے ویڈیو میں ٹل دن بائے